نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلوها علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعونا و زدنا علما رب شروح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اتنی تیزی کے ساتھ رمضان بھی گزرا چلا جا رہا ہے ہمارا جرنی تر قرآن کا سفر یہ جرنی تیزی سے گزر رہا ہے روز ایک جوز ہم ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپنے عمل میں لاسکیں الحمدللہ آج چھٹا سے پارا ہم شروع کریں گے جو سکس ورس نمبر ون فورٹی ایٹھ اور سورة نیسا بلکل اب اینڈنگ کے قریب ہے چلیں آپ سب بھی اپنی اپنی مصحف اپنے سامنے رکھیں ورس بائی ورس اس سفر کو پھر سے شروع کرتے ہیں اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں پر اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں جہر لا يخب اللہ الجہر بسوئی یعنی اللہ تعالی کو جہر جہر کہتے ہیں جیسے جہری نماز ہوتی ہے جس میں بلند آواز سے امام صاحب پرارات کرتے ہیں تو جب برائی کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا چرچہ ان کا تذکرہ اور یعنی جس طریقے سے آج ہم ایک چیز کو کہتے ہیں کہ پورے پہلے جس کو ایک اردو میں ورڈ یوز کیا جاتا تھا دھنڈورا پیٹنا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ثروب یا فون کالز کر کے یا دیریک بائے ورڈ آف ماؤت برائی کی بات کا ایک پرچار کیا جاتا ہے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں ظلم کے خلاف لیکن اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک وزٹم ہے کس طریقے سے کس حد تک آواز باہر آنی چاہیے کتنی آواز اٹھانی چاہیے کس کے سامنے اٹھانی چاہیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے تو غلط کے خلاف آواز اٹھائی تھی اللہ کوئی بات نہیں پسند یحب اللہ یہاں آ رہا ہے لا یحب نہیں پسند کرتا اللہ زور زور سے برائی کی بات کو کرنا لیکن ایکسیپشن ہے کہیں پیسہ ہوگا کہ آواز اٹھائی جائے گی اور وہ ایکسیپشن کیا ہے اللہ من ظلمہ سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو اجازت ہے اب وہ اپنی اس اجازت کو کس طرح سے استعمال کرے گا ظاہر ہے وہ کسی ایسے پاورفل یا آتھارٹی والے انسان کے پاس جائے گا جو اس کے ظلم کا حساب لے سکے اس کو اس کا حق دلا سکے یا پھر وہ لوگ اگر کوئی اس کا امیر اس کی بات نہیں سنتا تو وہ لوگوں میں پرچار کرے گا کہ جب زیادہ لوگ مل کے ایک چیز کے خلاف بات کریں تو تاکہ ایکشن لیا جائے تو یہ سب چیزیں جو ہوں گی وہ سیناریو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس نوعیت کا کیس ہے لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی ہم بیٹھ کے ہر ایک کے سامنے بیان کرتے ہیں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں جہاں چھوٹا سا بھی کوئی ہو گیا ہم اس کو ظلم بنا دیتے ہیں زیادتی کو بھی ظلم بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر کسی کو جا جا کے بتاتے ہیں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ نے یہاں جو اپنی صفت بتائی ہے وہ ہے سمیان اور علیم یعنی ہم زور زور سے چیف کے کیا مطلب اللہ تک آواز پہنچائیں گے عرش تک اللہ تعالیٰ کے عرش تک تو اس عورت کی آواز چلی گئی تھی جس نے بلکل دبے دبے الفاظ میں آکے اپنے شہر کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی سورہ مجادلہ میں آپ اٹھائیس میں پارے میں پڑھیں گے حضرت عیش صدیقہ رضی اللہ عنہ برابر بیٹھ کے سننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن انہیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے اتنی آہستہ آواز میں اس عورت نے آکے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر وہ آواز سن لی تھی کیونکہ اللہ سمیان علیم ہے تو دھنڈورہ پیتنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہاں ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے اور جو آثورٹی اس کا کام ہے کہ وہ ظلم کو روکے پھر آگے فرمایا اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو گے یا چھپا کے کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی بہت ماف کرنے والا بڑی خدرت والا یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ظلم سب کو پریشان کر رہا ہے تو آواز اٹھانی چاہیے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمیں ماف کرنے والا حکم جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے یہی حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے ایسے معاملات ہیں جس میں تم اپنے دل کو بڑا کرو اور سامنے والی شخص کو ماف کر دو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک یا کس لیول کا ظلم ہے یعنی انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ انتقام بھی لے سکتا ہے ہمارا مذہب ہمیں یہی بات کی تلقین کرتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اگر ماف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا اس شخص کو اس کا حق دلانے حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اگر ہم ماف کر دیتے ہیں کسی کو تو وہ چیز زیادہ پسندید ہے اسی طرح اگر ہم کھل کے نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی پسندید ہے اور اگر چھکے کرتے ہیں تو وہ زیادہ پسندید ہے تو ہر چیز کے لیول ہیں ایک اور حدیث ہے صحیح ترغیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدد دیر سے آتی ہے ہم پڑھ کر آئیں کہ رسول چلالہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور اللہ نے کہا کہ میری مدد جو ہے وہ قریب ہے تو کبھی دیر سے آتی ہے کبھی جلدی آتی ہے کبھی بن مانگے آتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ڈیریک جا کے لگتی ہے کوشش کریں ایسے انسان بنے کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کے سامنے آپ کو دعائیں دیں ایسے انسان نہ بنے کہ لوگوں کی بددعائیں خریدیں ورس نمبر 149 پڑی تھی اب ہم 150 دیکھتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں تو رسولوں کے درمیان ڈیفرنس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ رسولوں کو مانا کچھ کو نہیں مانا جسے علی کتاب کرتے ہیں اور دوسرا مطلب تفریق کرنے کا کیا ہے کہ کسی رسول کو بہت زیادہ فضیلت والا بنا دیا کہ ہمارا رسول سب سے اچھا اور باقی رسول اس سے کم درجے پر تو یہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ مجھے یونس بن مطلب سے افضل قرار مت دو اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کہا تھا کہ مجھے افضل قرار مت دو یہ بھی ہے کہ جب ریزریکشن ہوگی لوگ اٹھیں گے دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک کونہ عرش کا موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا میرے بعد ہوش میں آئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ تفریق کریں ون ففٹی ون وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا عجر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو ہمیں ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنی ہے رسولوں میں ہم سب کو مانتے ہیں سارے انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں ورس ون ففٹی تری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ کتاب آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تقاضہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھاؤ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکی کی بجلی ان پر آن پڑی پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا تو جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ صرف اور صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں دیکھیں باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کہتے ہیں اسے وہ کرنا نہیں ہوتا آپ کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں کسی آفس میں ان کو وہ کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا تم میرے بجائے فلاں ڈپارٹمنٹ میں جاؤ اس سے بات کرو ادھر جاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں مجھ سے نہیں واپس ادھر جاؤ ادھر سے بات کرو پھر آپ واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا یہ پیپر نہیں یہ جمع کراؤں یہ سب کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ کام کرنا نہیں ہوتا ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کتنا ہم برا بھلا کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کے معاملے میں سیم وہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوتا ہے اللہ کے اقامات اترتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اچھا بعد میں کر لیں گے جب بعد آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو پاسبل نہیں ہے میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہیں یہ مجبوریاں ہیں اور پھر وہ بات بھی نہیں مانتے الٹا ایسا کام کر ویٹھتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور جب ہمیں کرنا نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے اتنے ایکسکیوز ہوتے ہیں اللہ تجھے تو پتا ہے میرے ساتھ تو یہ مجبوری ہے میں تو یہ کر نہیں سکتی تو یہ وہی والی باتیں ہیں کہ ایسے اہل کتاب نے باتیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے کہا اللہ کو سامنے لاکہ دکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرشتہ لاکہ دکھاؤ آسمان سے کتاب اتار کے دکھاؤ تو جب نہیں ماننا ہوتا تو انسان ڈیمانڈز کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ون ففٹی فور میں اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر تور پہاڑ بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داقل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا پیچھے یہ ساری بنی اسرائیل کی باتیں ہم پارا ون سورہ بقرہ میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں فابی ما نقدہیم میسا کہوں کہ بنی اسرائیل سے جو جو اللہ نے اہد لیا وہ سب توڑتے ہوئے پھر ہم نے ان پر لانت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا اہد توڑا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا نبیوں کو نہاں قتل کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے غلافوں میں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے سممون بکمون امیون جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو ایمان والے تھے لیکن انسان کے بعض آمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ایمان والا ہونے کے باوجود کفر کے درجے پر لے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی اہد توڑنا جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے یعنی وہ مسلمان پر مسلمان کلانے کے لائف نہیں رہتا جو اپنے اہد کو توڑتا ہے اس کا دین ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا دین ہی نہیں جو اپنے اہد کو توڑا اور اللہ فرماتا ہے ون ففٹی سکس اور ہم نے ان پر لانت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے یہ پورا بریف لی آ رہا ہے کہ پیچھے بنی اسرائیل کی قوم جو تھی انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا نعوذ باللہ کیونکہ ان کے عیسی علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کو بلد و زنا قرار دیا یعنی سارے جو ان کے جرائم کی لسٹ ہیں وہ یہاں پر بریف لی آ رہی ہیں اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا وہ یہ مانتے ہیں نا جی اس کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہاں وہ قتل ہو گئے تھے اللہ کہتا ہے حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھایا بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا عیسی علیہ السلام کا معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ ایک انہی کی شکل کا آدمی جو تھا وہ وہاں پر آ گیا عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اس آدمی کو جب فانسی دے دی گئی کروسیفائی کیا گیا تو کرسچنز یہ سمجھے کہ وہ جیوز یہ سمجھے کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا جی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قتل ہوئے کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت تو یعنی وہ ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد اللہ نے ان کی تین دن یا کچھ دن کے بعد ان کی روح واپس آ گئی تھی پھر وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے اور وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے تینوں جو مذاہب ہیں ان کے عقیدوں کی بات ہیں ہمارا کیا عقیدہ اللہ نے یہاں بتا دی کہ وہ شک میں ہیں انہیں شور نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا لیکن شوبے میں ڈال دیا گیا بے شک جنہوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے مطالف شک میں ہیں ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیرلی کے یعنی عزیم کر رکھا انہوں نے کہ ہم نے انہیں قتل کیا تھا اور اللہ کہتا ہے اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے تو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف یعنی آسمانوں پہ اٹھایا تھا اور قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے ایک حدیث کے الفاظیں صحیح مسلم کی اللہ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے دو زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے تو یہ بہت ساری حدیث ہیں جسے چیز کنفرم ہوتی ہے کہ عیسی علیہ السلام اس وقت عالم برزخ میں ہیں انہیں موت نہیں آئی ہے اور وہ واپس آئیں گے یعنی عالم برزخ نہیں میرا مطلب ہے آسمانوں پر ہیں اور وہ واپس آئیں گے یعنی اب یہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے تو وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور دوسری چیز جو آگے آ رہی ہے وہ کیا ہے قیامت کے دن وہ ان سب پر گواں ہوں گے پھر جو لوگ یہودی ہوئے اچھا ساری میں آگے بڑھ گئی یہاں تہم بے شک جنہوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے مطالق شک میں ہیں ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرح کو اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے اور اہلے کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسی علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے تو یہ تھی وہ بات جو میں کہہ رہی گا کہ کیا ہے عیسی علیہ السلام پر ایک معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئے گا یعنی جب غیب موت کا وقت آتا ہے غیب کا پردہ ہٹتا ہے تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے گا اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ عیسی علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر اس وقت سب ان پر ایمان لے آئیں گے پھر مسلمان کرسچن ایک ہی ہو جائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راستے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سی چیزیں جو تھی اپنے اوپر خود سے مطلب بند کر دی تھی حرام کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سختی کرنے کے لئے سچمچی ان کے لئے وہ چیزیں حرام کر دی تھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے یہ جو سودی ٹریڈ ہے انٹریس پیسٹ ساری جو بزنسز ہیں یہ سوچیں اس وقت سے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اہل کتاب سود لیتے تھے حالانہ کہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا انہی سود ان کی شریعت میں بھی حرام تھا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کا رکھا ہے تو سود لینا جو ہے وہ باطل طریقوں سے ناحق طریقوں سے مال کھانے میں آتا ہے 162 لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا عجر دیں گے تو پھر انہی کی تعریف ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا تو اللہ انہیں بڑا عجر دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نو اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیوس کرسچن بنی اسرائیل میں جو بھی انبیاء ہیں ان کو بھی وحی کر کے اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کلام اپنا پہنچاتے تھے یعنی جبریل جو تھے وہ وحی لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی جبریل آتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ڈیریکٹ آپ کے دل پہ نزول ہو رہا ہوتا تھا آیتوں کا اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے پیشانی پہ فور ہیڈ پہ پسینے کے قطرے دیکھے جا سکتے تھے آپ کی بارڈی ہیوی ہو جاتی تھی یعنی ایک دفعہ آپ سواری پہ تھے تو وہ جانور پہ یعنی وہ ہیوی ہو گیا تھا ایک دفعہ آپ کی حرام جو تھی وہ کسی صحابی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے وہ بوجھ محسوس کیا تھا کیونکہ آپ پہ وہی اتر رہی تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ ہم نے پچھلے انبیاء پر بھی ایسے ہی وہی اتاری اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ عیوب یونس حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی کی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا اور خوش خبری دینے والے اور درانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے جسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں آج دین کو پریکٹس اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے میرے ماں باپ سے جو دین ملا میں جس ماحول میں بڑی ہوئی میرا سکول میری سٹیڈیز میرے دوست رشتے دار تو وہاں پہ مجھے جو دین ملا میں نے وہی ایکسیپٹ کی ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہم جیسے پلتے بڑھتے ہیں ہمارا ماحول ہمیں اتنا ہی اللہ تعالی کے ساتھ کنیکشن دیتا ہے کیونکہ ہمارا اپنے اندر ایک شاکلہ بن جاتا ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے انوارمنٹ لیکن اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں فطری طور پہ ایمان رکھا ہے حق کی پہچان رکھی ہے تو جب انسان بڑا ہوتا ہے اور اپنے سینسس سے ہر چیز کو لینا چاہتا ہے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں اپنے ماں واپ سے کہ ایسا کیوں ہے بچے ہوتے ہیں تو چھپ کر کے مان لیتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں تو جب دنیاوی معاملات میں ہم کیوں کرتے ہیں اور ہمیں ایک آنسر ایسا ملتا ہے جو سیٹس فیکٹری ہوتا ہے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کمپیارٹیو ریلیجن ہر ریلیجن کو پر ڈال وہ جو آپ کے دل میں چپ ہے نا ایک ایمان وہ آپ کو خود بتا دے گی جیسے ہی آپ صحیح اور حق والی بات دیکھیں گے وہ آپ کو بتا دے گی یہ صحیح اور وہ قرآن پڑھ کے ہی وہ چیز پتا چلتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں جو صحیح اور غلط کا فرق بتا دیتی ہے 166 لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے 167 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اے لوگوں یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے لہٰذا تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم کفر کروگے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے یا اہل الكتابی لا تغلوفی دینی کن دیاریکٹ خطاب ہے اب اہل کتاب سے اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ تغلو غلو سے ایکسٹریم لیول کا غلو کیا جیسے کرسچنز نے عیسی علیہ السلام سے محبت کی وہ اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ انہوں نے پھر کیا سمجھ لیا کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی روح ہے ان کے اندر اور وہ عقیدہ ایپرینٹی آگیا آگے وہی بات آ رہی ہے اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو بے شک مسیح عیسی ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے اب یہ جو اللہ نے اب آت کی کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہے تو لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کوئی اللہ کی روح ہے ان کے اندر تو بات یہ ہے کہ کلمہ یعنی کلمہ کن سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا تھا روح القدس جبریل کو کہا جاتا ہے جبریل آئے تھے انہوں نے آکے پھوک ماری تھی مریم علیہ السلام میں اور اس کے بعد وہ کنسیف کر گئی تھی پرگننٹ ہو گئی تھی اور پھر عیسی علیہ السلام کو انہوں نے پیدا کیا چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں جو ٹرینٹی کا قیدہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ اللہ کا بیٹا اور ہولی گوست کبھی مریم کو تیسرا سمجھتے ہیں کبھی خود عیسی علیہ السلام کو الہ بنا دیتے ہیں کبھی اللہ کا بیٹا تو یہ سارے عقائد جو تھے وہ پہلے نہیں تھے عیسی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی ان کی وفات کے بعد تک جو ان کے ہواری ڈسپلز تھے ان میں یہ دین بگڑا نہیں تھا یہ جو گریگ فلوسفی پڑھ پڑھ کے آگے جا کے یہ ٹرینٹی کا قیدہ جو تھا وہ عیسائیوں میں شامل ہو گیا تو فرمایا اس سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے وہ اس عمر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے یعنی اگر انسان غور کرے اس چیز پہ کہ اللہ تعالی کی ہر چیز ہے نا کتنی ٹائپ کے انسان ہیں کتنی ٹائپ کے جانور ہیں کچھ پانی میں ہیں کچھ ہوا میں ہیں کچھ زمین پہ ہیں کچھ دونوں پہ ہیں کتنی اسپیشیز ہیں کتنے پلانٹس ہیں مطلب اللہ کے لئے جب اتنی بڑی کائنات ہیں اور کچھ دوسری مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں اتنی بڑی یونیورس ہیں اتنی گیلکسیز ہیں تو اللہ کو ایک بیٹے کی ضرورت ہوگی کیا جب اتنا انسان سائنٹیفک ہو کے باتیں کرتا ہے تو پھر دین کے معاملے میں غور کیوں نہیں کرتا مسیح عیسی بن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے میں اتنے ہائی سٹیٹس پہ ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتا ہے وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں کوئی آر نہیں اور نہ مقالب فرشنوں کو آرے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے عجر دے گا انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو آر خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا اور اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی یمایتی اور کوئی مددگار وہ نہیں پائیں گے تو بس اللہ تعالی نے ہر جگہ فیوچر کا جو حال ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس چوئیس ہے تمہیں پس عقل ہے تم ریسرچ کرو معلومات کرو اسباب تلاش کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو درست دین کی طرف آؤ حق کو ایکسیپٹ کرو اور اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ کی عبادت کر میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تمہیں عقیدے کو اپنے صحیح کرنے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تم اسی غلط طریقے پر without any investigation عظیم کر کے گمان پہ زندگی گزارے جا رہے ہو چلے جا رہے ہو تو بس پھر دردناک عذاب جب ہوگا تو کوئی بچانے نہیں آئے گا جو کچھ کرنا ہے ابھی اسی زندگی میں کرنا ہے ون سیونٹی فور یا یوہن ناسو قد جاکم برہان اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آگئے ہیں برہان کہتے ہیں ایک دلیل یو روشن وہ کلیر نظر آئے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے کیا ہے وہ وہ ہے قرآن جو نور ہے وہ قرآن ہے اب بہت سے لوگ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے آپ کا سایہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے لیول سے اوپر لے جاتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو مسلمانوں میں بہت سے عقائد ایسے آگئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا یہ یہ کہ یہ کون ہیں یہ بھی کوئی جیسے کوئی سوپر ہیومن ہوتا ہے نا اس ٹائپ کی چیزیں عام انسان نہیں ہیں پردہ فرما گئے ہیں آپ کو موت نہیں آئی اللہ کا نور ہے آپ کا سایہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر ہی فرمایا ہے پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اس کی بات مانتے ہیں کبھی کسی کی طرف دوڑتے ہیں اپنی آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہوئے سلپ ہو رہا ہے ہاتھ ہاتھوں سے دین اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لئے سیدھا راستہ دکھائے گا تو مت سوچا کریں کہ میں کیسے کروں میں دین کیسے پریکٹس کروں اس راستے پہ چلانا اللہ کا کام ہے چلنا آپ کا کام ہے آپ چل کے تو دکھائیں آپ کا ہاتھ اللہ تھامے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے یہ جو براست کی شروع کی آیات تھی ہیں اب آئینڈ میں آخری آیت یہ آتی ہے کلالہ جس کے نہ ماں باپوں نہ اولادوں بس صرف بہن بائیں اگر کوئی شخص مر جائے جیسے کوئی مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو یعنی اگر بہن مرتی ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تھر دو تہائی ہے اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں والیس ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ تمہارے لئے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو یہ تھی صورت انیسہ عورتوں سے متعلق عورتوں کے حقوق سے متعلق ان کی زندگی ان کی آخرت ان کے عجل ان کے ثواب کتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کتنی کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں ہم عورتیں نہ انہیں پڑھتے نہ سمجھتے اور ہم بیٹھ کے کتنے مزے سے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں تو اتنی پابندیاں ہیں عورت بیچاری تو گھر سے ہی نہیں باہر نکل سکتی وہ تو کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی وہ تو ایک پریزنر ہے اس کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے جب قرآن کا علم نہیں ہوتا تو ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور ان کو بلیو بھی کر لیتے ہیں تو پڑھیں سورت النساء پڑھنے کے بعد آپ اپنے عمل میں لائیں اور لوگوں تک اس میسیج کو پہنچائیں سورت المائدہ نیکس سورہ مائدہ ٹیبل اسپریٹ کو کہتے ہیں آگے اس کا ذکر بھی آئے گا یہ جو سورت ہے یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ سورت ہے کہ اس سورت میں جتنے بھی احکامات آپ پڑھیں گے اس میں کوئی بھی حکم منصوب نہیں ہوا جیسے آپ نے سورہ البقرہ میں دیکھا اور بہت سے قرآن کی صورتیں جن میں کوئی حکم نازل ہوا بعد میں وہ نسخ ہوا منصوب ہوا اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا یا چینج ہو گیا لیکن سورت المائدہ آخری دور کی صورت ہے تو اس لیے اس میں کوئی حکم منصوب نہیں ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ بلکل محکم ہیں یعنی ہم اس پر کوئی ڈاؤٹفل بات کر ہی نہیں سکتے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود ڈائریکٹ بات ہوئے گی احکامات کا سلسلہ ہے پہلا ہوگو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے ککیا کرو یہ جو ہم کانٹیکٹس کرتے ہیں چاہے ہم انسانوں سے کریں چاہے ہم اللہ تعالیٰ سے کریں دونوں طرح سے ہمیں اپنے اہد پورے کرنے ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی تھی کہ اس کا دین ہی نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں اب تو آج ہمارا کیا حال ہے ہم کتنے پرامیسز ہیں جو توڑتے ہیں اور جان بوجھ کے توڑتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کا کام ہو جائے گا فکر ہی نہ کریں سپیشلی بزنس میں سپیشلی جو لائرز ہوتے ہیں بزنس کرتے ہیں بعض پروفیشن ایسے ہیں جس میں وہ بہت شیورٹی سے کہتے ہیں ہاں بس سمجھیں ہو گیا آپ کا کام اور ان کی نیت میں شامل ہوتا ہے کہ انہیں وہ کام نہیں کرنا ہو جھوٹے جھوٹے وعدے لوگوں سے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اہد شکنی کرتی ہے یعنی وعدے توڑتی ہے اس میں قتل و غارت قریب پھیل جاتی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور اہد شکنی کسی بھی طرح سے ہے سب سے پہلا اہد تو ہم نے اللہ سے وجب کیا تھا جب ہم روح کی حالت میں تھے اہدِ الَس اللہ سے کہا اللہ نے ہم ساری روحوں کو پیدا کر کے پوچھا تھا الَسْتُو بِرَبِّكُم کیا میں تمہارا رب نہیں تو کیا سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور معاہدہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بڑے لارڈ سکیل پہ ہو دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے دو قوموں کے بیچ میں ہو سکتا ہے دو گروپس کے بیچ میں ہو سکتا ہے مسلم اور نون مسلم کے بیچ میں ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں وہ تو نون مسلم ہے توڑ دو نہیں اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا پھر آگیا بات آتی ہے اُحِلَّت لَكُم بَحِيمَتُ الْعَنَامِ اس صورت میں آپ کو حلال حرام سے مطالق پیسلے احکامات بہت زیادہ نظر آئیں گے تو بات حلال اور حرام سے شروع ہوتی ہے تمہارے لئے چوپائے مویشی حلال کیے گئیں جو لائف سٹاک کیٹل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے لئے حلال سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے یعنی آگے وہ لسٹ تمہیں ابھی بتا دی جائیں جب تم احرام کی حالت میں وہ تو شکار کو حلال مت جانو دیکھیں نارمل وقت میں تو انسان شکار کرتا ہے لیکن جب احرام پہن لیتا ہے تو حلال جانوار کا شکار بھی علاو نہیں ہوتا جیسے روزہ رکھتے ہیں تو جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں وہ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو حلال چیز بھی آپ کے لئے حرام کر دی جاتی ہے تو اسی طرح احرام کی حالت ہے ایک حرمت ہے وہ اس کی اس کو پہن کے پھر کوئی بھی شکار نہیں کیا جا سکتا بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں ایسے ہی عبادت کرنی ہے یہ کچھ ایسے ریچوالز ہیں جو پورے کرنے ہیں کہ حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے احرام پہن کے کرنا ہے اور جب احرام پہننا ہے تو اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے اللہ چاہتا تو کہتا کہ نارمل کپڑوں میں جا کے عمرہ حج کر لی لیکن احرام پہنانے کی کوئی حکمت ہے نا کہ ہمیں اللہ چیک کر رہا ہے کہ جن جن چیزوں پہ میں تمہیں قدم پدم پہ روک رہا ہوں تم کس حد تک کنٹرول کر سکتے بال جیسے ناخن نہیں کار سکتے بال نہیں کار سکتے توڑ نہیں سکتے غاس نہیں اکھار سکتے جانور کو نہیں مار سکتے شکار نہیں کر سکتے جگہ جگہ چیزیں آرام ہو رہے ہیں حرمت ہے ان کی یہ صرف کیا ہے ایک ٹریننگ ہے ورس نمبر ٹو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو لا تخلو شعائر اللہ اللہ کے جو شاعر ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر حلال مت کرو شاعر کیا ہوتے ہیں جیسے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو یہ جو جانور ہوتے تھے احرام پہن کے وہ جو قربانی کے جانور ہوتے تھے وہ اللہ کی شاعر ہوتے تھے اور نہ عدب والے مہینوں کی چار مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے جس میں لڑنا جنگ کرنا منا تھا نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہیں یعنی جب احرام اتر جاتا ہے تو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر شکار بھی کر سکتے ہیں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا یاد ہے نا آپ کو کرسولہ ادیبیہ یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں پھر آپ چودہ سو کے قریب صحابہ کو ساتھ لے کے گئے تھے اور ادیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے حالانکہ مکہ میں دور دور سے ہر کنٹری سے لوگ عمرے اور اچھ کو آتے تھے اس زمانے میں اللہ انہی تھا انہیں روک نہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ وطن تھا اسے چھوڑ کے آپ اجرت کر کے تو مدینہ گئے تھے لیکن ظاہر ہے جہاں عبادت کی جگہیں ہیں تو وہاں پر انسان پلٹ کے واپس جاتا ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ انہیں انٹر ہونے دیا جائے لیکن آپ کو روک دیا گیا تھا اب کہا جا رہا ہے اب جب مسلمان نو اجری یعنی آخری نو اجری نہیں آخری وقت کی آخری دور کی یہ صورت چل رہی ہے تو مسلمان جو تھے ان کو کہا جا رہے کہ اب تم یہ نہیں کرنا کہ تم انتقام لو کیونکہ اب مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم بھی ان کو مت کرنے دو انہوں نے بھی تمہیں عمرے سے روکا دو مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہوتا وہ اس لیول پر آ کے بات نہیں کرتا اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھو اس نے تمہیں ساتھ ایسی زیاد تھی کہ اب تم بھی اس کے ساتھ یہ کرنا تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا رہا اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں تو ایک پتہ چلنا چاہیے نا پرسنیلٹی ڈیفرنس یا وہ ایک بغیر قرآن پڑھا ہوا شخص ہے اور آپ ایک قرآن پڑھے ہوئی شخص ہے اور فرمایا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِلِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور پریزگاری کی کاموں میں ایک دوسری کی مدد کرو تعاون کرو آون مدد استعانت کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہوئے دیکھیں کوئی بھی ایسا کام جس سے ایمان کا لیول بڑھا ہو تقوی بڑھا ہو فوراں لب بیک گئیں فوراں اپنا نام لکھوائیں ہاتھ اٹھائیں کہ مجھے کرنا ہے اور پھر اپنی سپورٹ دیں چاہے اپنے وقت سے دیں اپنے مال سے دیں اپنی کسی سجیشن سے دیں ایڈوائز سے دیں کسی بھی طرح دیں لیکن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو فوراں تعاون سپورٹ دیں تعاون کریں کوپریٹ کریں ہم دین کے معاملوں میں جب بھی کبھی کوئی ضرورت پڑھتی ہے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے کوئی کیمپین ہوتی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نہیں 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 بس ہم جتنا عمل کرنا اتنا کافی ہے اتنا آگے اتنا اکسریم پہ نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول اس وقت کا یہ حلف مائدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کا وقت ہے لیکن وہ بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا تھا اپنا تعاون اپنی سپورٹ پیش کی تھی تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ تعاون کرو لیکن کم مت کرو تعاون ولا تعاون ولا تعاون اللہ علیہ اسمی والا عدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہیں کر اسم وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کو نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں اور عدوان کیا ہوتی ہے زیادتی ایسی کہیں پہ بھی آپ اپنے سامنے دیکھیں اپنے اسپاس دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ کا کوئی ایک میسیج سچویشن کو بڑھا رہا ہے بگاڑا ہے یا سالف کر رہا ہے یعنی آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسی کنورسیشن چل رہی ہے جس میں آگے جا کے لڑائی ہو سکتی ہے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ اس میں اپنی پارٹی بنا لیں اور آپ کہیں کہ میں تو اس پارٹی کا ساتھ دوں گا اور مزید بڑھکا ہے اس بات کو اور صرف یہی ایک ایک ایسیمپل نہیں کوئی سابی ایسا عمل جس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ ڈالتا ہے لوگ اس پہ تھم بھیج رہے ہیں لائک کر رہے ہیں فارورڈ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز گناہ کی ہے فوراں پیچھے ہڑ دیں تعاون نہیں کریں کوپریٹ نہیں کریں اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے خرمت علیکم المیتتو وَدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِي اب اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ جو پیچھے کہا تھا نا کیا بھی وہ لسٹ آنے والی تو ہر جگہ پہ دیکھیں حرام کی لسٹ آتی ہے حلال کی لسٹ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی تو حرام کی لسٹ کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے حرام کی تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور مئیتہ یعنی جو خود سے مر گیا آپ نے اسے زبا نہیں کیا تو یہ حرام خون جانور کو اسی لیے ایسے زبا کیا جاتا ہے کہ اس کا خون بوڈی سے نکل جائے کیونکہ اصل جو بیماری ہوتی ہے وہ بلڈ سیلز کہیں اندر تو ہوتی تو خون حرام ہے اور کیا حرام ہے خنزیر کا گوشت پورک اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے جیسے مزاروں پہ آستانوں پہ جو جانور زبا ہوتے ہیں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس پہ وہ بزرگوں کے ناموں پہ زبا ہو رہے ہوتے ہیں یا صرف آستانوں پہ ہی نہیں نارمل میں بھی اگر کسی نے اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی اور کا نام لے لیا یا نام لیا نہیں لیکن نیت میں شامل رکھا اور زبا کر دیا تو یہ سب چیزیں حرام ہیں یہ نہیں کھا سکتے پھر ایک اور قسم کے جانور بتا دیئے جن کو کھانا حرام ہے مثال کے طور پر یہ کیا ہیں جیسے گلہ گھٹ کر مرنے والا سٹرینگل کر کے کسی کو مار دیا چوٹ سے مرنے والا ہٹ ہو گیا وہ جانور اوپر سے گر کے مرنے والا سینگ لگ کر مرنے والا اور وہ جانور بھی جسے کوئی درندے کھا جائیں کوئی بیس نے آکے کسی جانور کو کھا رہے ہیں تو یہ جانور ہم نہیں کھا سکتے ہاں اگر کوئی جانور ایسی حالت میں ملتا ہے کہ ابھی وہ سانس لے رہا ہے زندہ ہے زخنی اور آپ نے اسی وقت بسم اللہ اللہ کا نام پڑھ کے اس کو زبا کر دیا تب اس کیس میں کھائے جا سکتے تو یہاں بتا دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے سوائے اس کے جسے تم زبا کر لو اور جو آستانوں پر زبا کیا جائے اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کر لو اب دیکھیں یہ ہے صورت المائدہ جگہ جگہ آپ کو حلال حرام نظر آئے گا پہلے کھانے کی بات ہوئی پھر اب حرام کی لسٹ آئی کہ کیا کیا نہیں کھا سکتے اب آگے وہ چیز آ رہی ہے کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں جو حرام ہیں وہ کیا ہیں فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا ہے وَأَنْتَسْتَقْسِمُ بِلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْق یہ فسق ہیں اجھو ہورسکوپس پڑھنا ان پہ بلیف کرنا لوگ فورچن ٹیلرز کے پاس جانا فال نکالنا یہ ساری چیزیں شرک ہیں گناہ ہیں تقدیر کا انکار ہی بیسیکلی ہے اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہاں یہ چیز فلانے چوری کی تھی اور اب یہ جو کام جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہاں ٹھیک ہے تم کر لو تمہارے ہورسکوپ میں لکھائے کہ تم یہ کر سکتے ہو یہ سب کچھ غلط ہے نماز نہیں قبول ہوتی اگر کوئی شخص فورچن ٹیلر نجومیوں کے پاس جاتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بعدے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اب کیسے لوگ قسمتوں کے حال پامسٹری پرے پرے شوز بن گئے ہیں اب تو میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی آیتوں کو لے لے کے پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں صورت الرحمن میں ستاروں کی بات آئیے اور اس صورت میں فلان کی بات آئیے الفاظ پکڑ پکڑ کے اپنی مرضی سے مطلب نکال لیتے ہیں کہ پامسٹری دین کا ایک اصول ہے تفسیر کا کہ جس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے اور جو اس کا مطلب ہے وہ جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس مطلب سے ہٹ کے اپنی مرضی کا مطلب نہیں لے سکتا کہ آپ اس بیچ میں سے ایک لفظ نکال لیں اور کہیں دیکھو ہے قرآن میں آئے لیکن دین کو صحیح طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ یہ سب کیا ہیں فسق ہیں پھر آگے جو آیت آتی ہے وہ کیا ہے اللہ آگے فرماتا ہے آج وہ لوگ ناومید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا یہ آخری دور کی صورت ہے تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا یعنی کتنی کوششیں کی اہل کتاب نے مشرقین نے کہ کسی بھی طرح یہ دین نہ پھیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں صحابہ کو مارا گیا شہید کیا گیا ظلم کیے گئے ریلیجیس پرسیکیوشن کی گئی عبادتیں نہیں کرنے دی گئیں لیکن فائنل کیا ہوا اسلام پھیل کے رہا اسلامی کی حکومت قائم ہوئی بتھ نکال دیئے گئے خانہ کعبہ سے جب فتح مکہ ہوا اور وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا ہمارے لئے کتاب بدل دی جائے گی ہم میں آخری کتاب آئے گی کہ اب اللہ کہتا ہے مایوس ہو گئے کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئے وہ جو انہیں امید تھی کہ شاید اب ایسا ہو جائے شاید اب ایسا ہو جائے اب کچھ نہیں بس ختم شریعت مکمل دین کمپلیٹ ہو گیا تو جتنے نون مسلم تھے وہ مایوس ہو گئے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی دین کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر دیا گیا تو سوچیں کہ ہم لوگوں نے اس آیت کا کیا مطلب لیا نون مسلم تو مایوس ہو گئے کہ اب جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے کیا سمجھا اس آیت کے اترنے کے باوجود آج ہم بیٹھ کے جب کوئی نئی انویشن لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بسیکلی نئی انویشن لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئے ہم تو دین میں ایک اچھا کام کرنے ہیں ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اگر اس میں کوئی ہماری تو یہ نیت ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ شریعت میں اتار دیتا وہ اچھا کام قرآن میں نازل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی آپ حدیث آپ کی موجود ہوتی آپ کی سنت میں وہ موجود ہوتا وہ کام کہ آپ نے ایسا کیا آپ وسیعت کر کے وفات پاتے کہ صحابہ کرام سے کہہ دیتے کہ بھئے یہ کام کر لینا کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جب اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ تمہارا دین مکمل تو مکمل دین کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ جو محکم محکم آئیتے ہیں ان پہ عمل کرو that's it مزید نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے کس نے کہا ہے سائنٹس نئی چیز ڈسکاور کرتے ہیں کوئی انوینشن بناتے ہیں تو ٹھیک ہے دنیاوی لحاظ سے لیکن دین میں ہم اپنی مرضی سے کیسے کوئی انوینشن لاسکتے ہیں کیسے ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں نہیں ہے علاؤ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بسیکلی وہ شک کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے نہیں بتایا استغفراللہ یہ کیسی بات ہے کیا آپ کچھ مس کر گئے بتانے سے رہ گئی وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی بھول گئے نہیں ہرکس نہیں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف آپ نے ایز ایزم تک پہنچایا اور آپ کے بعد مقدسین نے صحیح حدیث کے ذریعے وہ دین ہم تک پہنچا دیا تو ایسی باتیں کرنا اور انویشنز کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے بیداد سے مطالب کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں بیداد کے لئے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مدینے میں کوئی بیداد جاری کی اس پر اللہ تعالی کی فرشتوں کی تمام ایماندار لوگوں کی لانت ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل قبول فرمائیں گے سوچیں کتنی بیداد سے مطالب بڑی بڑی باتیں آتی ہیں اور ہم لوگ اس کو کتنا لائٹ لیتے ہیں ایک اور حدیث رواہ التبرانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے یعنی اگر کوئی شخص توبہ کرے بھی تو اس کے لئے پہلی کنڈیشن ہے کہ پہلے وہ اس بدعت کو ختم کرے کرنا اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہوگی کتنی طرح کی بدعتیں ہیں ہمارے آمنے سامنے ہر وقت کوئی نہ کوئی بدعتی سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں جو غلط چیز ہوتی ہے وہ کتنی پاپولر ہو جاتی ہے ہمارے زبانوں پر چڑیویں یہ بعض حدیث جو کہ فیبریکیٹڈ ہیں ہم بچمن سے سنتے آ رہے ہیں کیونکہ وہ پاپولر کر دی گئی ہیں ان کا پرچار کیا گیا اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے جو سنت ہوتی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتی کسی کو اسی لئے ایک حدیث کے الفاظیں کہ جو فتنوں کے دور میں سنت کو ریوائف کرے گا اس کو حچ کے برابر ثواب ملے گا کیونکہ بعض ایسی سنتیں جو بھلا دی گئیں انہیں منشن نہیں کیا گیا ان کو پھیلایا نہیں گیا لوگ بھول گئے ان پر عمل کرنا بھی بھول گئے ان کو ذکر کرنا بھی بھول گئے تو انہی کو آج ہمیں ریوائف کرنا ہے اتنی صحیح حدیث موجود ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں اور ہم ضعیف حدیث کی طرف جائیں یا فیبریکیٹڈ حدیث کی طرف جائیں اللہ تعالیٰ نے جب دین مکمل کر دیا تو بس ہم مطمئن ہو جائیں کہ جو کچھ آج صحیح حدیث تک ہے ہم اس پر ہمارے عمل کے لئے کافی ہے یہ جتنی محکم آیتیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں ہم ان پر عمل کر لیں صحیح حدیث کی سنت پر عمل کر لیں that's it اتنا کافی ہے اس سے زیادہ آگے جانے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے اسی لئے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر جو ان سے ملے اور پھر ان سے اور ان سے یعنی تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ صحابہ صحابہ کرام ان کے بعد تابعین ان کے بعد تابع تابعین لیکن اب ہم تک جو حال دین کا اس میں کیا ہے بیدتیں بیدتیں شامل ہو چکی ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر فور نہیں اس کو پورا کر لیتے ہیں ورس نمبر تری کو اللہ نے فرمایا تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اب اسی آیت میں یہاں پر ہی جو بات آ جاتی ہے ایک طرف دین کو مکمل کرنے کی بات ہے اور اس کے بعد پھر بھوک میں حرام کھانے کی بات ہے تو صورت المائدہ حلال اور حرام ہی کی بات کر لیں تو اگر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی اور کچھ چیزیں حرام کی تو بے شک دین مکمل ہو گیا ہمیں اسی حساب سے چلنا مگر کبھی کبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ ہمیں کچھ ایکسیپشنل ہی کرنا پڑ جائے جیسے حرام نہیں کھا سکتے لیکن جان جانے کا ڈر ہے تو اس وقت حرام کھانے کا فتوہ مل جائے گا کھا سکتے ہیں ورس نمبر فور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں کہہ دیجئے تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہیں تم صدح لیتے ہو انہیں ٹرینڈ ہوتے تھے بعض ایسے ڈاگز ہوتے تھے جنہیں ٹریننگ دی جاتی تھی شکار کرنے کی پھر انہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے اور وہ شکار کر کے لا کے اپنے مالک کو دیتے تھے اور خود نہیں اس میں سکھاتے تھے تو وہ حلال ہوتا تھا لیکن اگر وہ خود کھالے جانور تو پھر وہ حلال نہیں ہوتا یہاں اللہ نے کیا کہا سب چیزیں حلال ہیں فقہ کا اصول ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ کوئی آثنٹک نس موجود نہ ہو کہ ہاں بھئی یہ چیز حرام ہے تو حرام کی لسٹ کی حساب سے ہم دیکھیں اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو تو وہ جس شکار کو تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس پہ اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سکھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھیں پاکیزہ کھانے کی بات کرتے ہیں پاکیزہ تیب ایک ہوتا ہے حلال شرعی طور پہ اور ایک ہوتا ہے پیٹا تیب نیوٹریشیس کیونکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہماری عبادات کے اوپر پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے پس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر آگے کی آیت جو ہے ورڈس نمبر فائیف دیکھ لیتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اصول دیا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اب یہ کون سا کھانا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ اہلِ کتاب چکن کو جانور کو ہر کسی کو کیا کرتے ہیں وہ الیکٹرک شاک دیتے ہیں کرن دیتے ہیں مارتے ہیں ابھی پیچھے ہم نے پڑا کہ جو سٹرینگل کر کے مرے گا وہ ہمارے لئے حرام ہے تو کیا اہلِ کتاب کا کھانا حلال ہو جائے گا؟ نہیں جو چیز کنفرم ہے کہ اس طریقے سے اس کو مارا گیا ہے تو وہ چیز حرام ہے حرام ہی رہے گی لیکن جو یہ بات یہاں کہی گئی ہے کہ اہلِ کتاب کا کھانا حلال ہے تو عام کا مطلب مفسرین نے سکولرز آف حدیث تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے زبیہ اور زبیہ سے مراد کیا ہے کہ جو اہلِ کتاب مسلمانوں کے طریقے سے مسلمانوں کا یعنی اس وقت کا بھی مذہب اسلام ہی تھا اسلام ہمیشہ سے ایک ہی رہائے دین شریعتیں الگ الگ رہی ہیں تو اس لیے اہلِ کتاب بھی اگر اسی طریقے سے زبا کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو پھر وہ کھانا ان کا حلال ہوگا اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ کسی نے کوئی کھانا بنایا آپ ہی نے اسے ریسیپی دی اس نے بنایا اور لاکے دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو اہلِ کتاب کا کھانا ہے ان کے گھر سے آیا ہے میری پڑوسا اہلِ کتاب ہے میں نہیں کھا سکتا اگر آپ کو کنفرم ہے وہ بھی بتا رہے اور اکثر لوگ جویں بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ انگریڈینٹس دارے تو اگر وہ حرام انگریڈینٹس ملکے نہیں بنا تو آپ کھا سکتے ہیں ملکہ یہ نیم ٹیگ لگنے سے کہ یہ کرسچن کا کھانا ہے یہ جی اس کا کھانا ہے یہ میں نہیں کھا سکتی نہیں ایسا نہیں کھانا اللہ کا ہے اللہ نے بنایا اللہ نے اتارا ہے تو وہ ہم کھا سکتے ہیں لیکن جہاں تک زبیحہ کی بات ہے تو اگر کوئی ہندو کا زبا کیا ہوا کھانا ہے تو نہیں کھا سکتے کسی بودھسٹ کا ہے نہیں کھا سکتے مشرق کا ہے نہیں لیکن اہل کتاب کا زبیحہ جو ہے حلال ہے جیسے مثال کے طور پر کوشر میٹ جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سی چیزیں کوشر کی ہوتی ہیں کوشر کہتے ہیں جیوز کا زبیحہ جیوز جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح مسلمانوں کی طرح زبا کرتے ہیں تو اسی لئے وہاں پر یہ فتوہ موجود ہے کہ کوشر میٹ کھانا جو ہے وہ allow تو یہی بات یہاں پر کی گئی پھر مزید آگے فرمایا اور تمہارے لئے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی اہلے کتاب کی پیپل آف دا بک کی جو عورتیں ہیں جیوز کی کرسچنز کی وہ تمہارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے ہو جائے گا ویلیڈ ہوگا کیوں ویلیڈ ہوگا لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو مشرک ہیں اگر وہ ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کو کیوں نازل کرتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسچنز شرک نہیں کرتے تھے کیا اس وقت وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے لیکن دیکھیں بہت فرق ہے مشرکین میں اور اہلے کتاب میں اس ڈیفرنس کو سمجھیں ہندوزم کو دیکھ لیں بودھسٹ کو دیکھ لیں اور بہت سے لوگ ہیں سیٹینک ورشپرز ہیں کئی طرح کے مذاہب ہیں آگ کو کوئی پوچھتا ہے ان سب کا دین دیکھیں اور اہلے کتاب کا دیکھیں جیوز کو دیکھ لیں کرسچنز کو دیکھ لیں کس کو مانتے ہیں اللہ ہی کو مانتے ہیں یہ سارے انبیاء کرام جن کا ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی مزید آگے پڑھیں گے وہ ان کو مانتے ہیں ہمارے نبی پہ آگے اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ باقی انبیاء کرام کو مانتے ہیں نو علیہ السلام کی سٹوری نواز آر آپ کو کرسچینٹی میں ایزیلی مل جائے گی نام آپ کو چینج ملتے ہیں یعقوب کو جیکب بول دیا عساق کو آئیزک بول دیا تو یہ ساری چیزوں سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ایک ہی مذہب تھا جس میں آگے جا کے گروپیں ہوتی چلی گئی کیونکہ شریعتیں ڈیفرنٹ تھیں الگ الگ انبیاء کرام آئے اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے جو انہوں نے اپنی بکس میں چینجز کی تھی اس کی وجہ سے فائنل قرآن کو پیش کیا تو ہمارا دین اور ان کا دین اور انبیاء کرام کا ماننا تو یہ سب چیزیں بہت کلوز ہیں اس کمپیرڈ ٹو مشرقین وہ تو کسی بھی نبی کو نہیں مانتے کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے تو اس لیے کہا کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو یہ چیز یہ کنڈیشن یاد رکھنے والی ہے کہ کیا کر سکتے ہو کہ تم ان سے شادی کرو تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ تو میں کرسچن سے کر رہا ہوں تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں مہر دینے کی نکاح کی بات سورة النساء میں ہم پڑھ کے آئیں کہ مہر عورت کا حق ہے چاہے نون مسلم یعنی کرسچن عورت سے اہلے کتاب سے بھی نکاح کر رہے ہو مہر اس کو بھی دو گے نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو نہ کہ بدکاری کرنے والے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اسے بدکاری کی نیت سے ان سے نکاح کر لیتے ہیں پیپر میریج کر لیتے ہیں امیگریشن اپنے پاسپورٹ لینے کے لیے کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں غلط ہیں کوئی لڑکی ایک مرد کے لیے اگر مسلمان ہوتی ہے تو یہ تو عجر کی بات ہے اس کو اس کے دین پہ رکھنا چاہیے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے دین پہ رہے میں اپنے دین پہ رہوں جیسے مشرکوں سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے دین پہ وہ اپنے دین پہ تو پھر بچوں کا کیا ہوگا وہ کس کے دین پہ رہوں تو اسی لیے فرمایا کہ ان سے نیت نکاح کی رکھو بدکاری نہ کرو اور نہ چھپی عائشنائی رکھنے والے اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں ٹکنوں تک دو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو تو یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری عبادات کے طریقے ہیں کہ ایک تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اندر سے انٹرنلی پاک ہوتا ہے پیور ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے کہ بس میں اندر سے پاک ہوں اوپر سے پاکی کی ضرورت نہیں ہے تاہر ہونا بہت ضروری ہے تہارہ سے ریلیٹڈ باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے کب ہمارا وضو ٹوٹا کن کاموں سے ٹوٹا بہت سے ایسی عبادات ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے لئے کبھی غسل چاہیے جنابت کی حالت ہے تو غسل کر کے عبادت کی جائے گی اور اگر آپ نارملی پاک حالت میں یعنی جنابت کی حالت نہیں ہے تو اس کا جنابت بسیکلی انٹرنلی چیز ہے نا انٹرنلی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جنبی ہے تو اس کو غسل کر کے پاک ہونے لیکن اگر گیس پاس ہو گئی ہے یا پھر کوئی ڈسچارج ہو گیا ہے آنکھ لگ گئی ہے اونگ آ گئی ہے ٹیک لگا کے اچھی خاصی تو پھر کیا ہے پھر وضو ٹوٹا ہے یعنی ایک مومن جو ہے نا اس کے لئے مست ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے آزر ہو نیک کام کر رہا اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اندر سے بھی پاک ہو اور فزیکلی بھی پاک ہو اور اگر پانی نہیں ملتا تو تعمومن وہ بھی اس کو پاک کرتا ہے یہ ہماری سوچ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مٹی سے جو ہیں پاک نہیں ہو اور وضو کرنا کیا ہے یہ تو اللہ تعالی نے ایسا خوبصورت ہمیں طریقہ سکھایا ہے وضو کا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک میں پانی کر کے جھارتا ہے تو اس کی چہرے کے مو کے ناک کے ناسترلز کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب چہرہ دوتا ہے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑی کے کناروں سے گر جاتے ہیں دونوں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک دوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے گر جاتے ہیں پھر وہ اپنے ٹکنوں کے اوپر تک اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں کیسے کیسے تاریخوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دیا اور یہ سادے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو دھلتے چلے جاتے ہیں پھر آگے فرمایا اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو وہ اہد بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے لئے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گوائی لینے والے والے کل بھی ہم نے یاد پڑی تھی یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے جسٹس کو اپسرپ کرتا ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا جانے واللزینا کفرو وکذبو بھی آیاتینا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوسقی ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈر ہو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں بارہا ایسے مواقع آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی صحابہ کرام پر اٹیک کرنے کی کوشش ہی گئی اور اللہ نے آپ کو بچایا تو بیسیکلی حلال اور حرام کی تمیز رکھے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو کئی ایسے موقع آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ میں بڑے خطرے میں ہوں میرے اوپر کوئی کچھ کر سکتا ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن صورت المائدہ میں اللہ تعالی جگہ جگہ یہ بات کراتے ہیں کہ ہم ان کو تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیں گے تم کر کے تو دیکھو زندگی کو حلال راستے پر گزارو ہم تمہیں بچائیں گے اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہاری ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاة عدا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائییں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیلی راہ سے بھٹک دیا اللہ تعالی نے تو اپنی ساری عجتیں پوری کر دی ہمیں بس کیا کرنا ہے تو بہت بڑی لسٹ نہیں ہے اللہ نے کیا کہا ہے نماز قائم کرو زکاة دو رسولوں پر ایمان لاؤ ایک طرف ایمان کی بات ہے اور ایک طرف عبادت کی بات ہے اللہ کو اچھا قرض دو یہ وہ کام ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں تم سے تمہاری برائییں دور کر دوں گا اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم پرفیکٹ ہو جاؤ گے ایسا کرنے سے تم سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا ہمارے ذہنوں میں یہ کانسپٹ ہے کہ نیک بننے کا مطلب یہ ہے یا جو لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی وہ بڑے پرفیکٹ ہوتے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ فرشتے نہیں ہوتے پھر انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہوتا ہے فرشتے کو تو اللہ نے بنایا ایسا ہی کہ وہ گناہ کری نہیں سکتا لیکن انسان کو چوئیس دیئے گناہ کرنے کی تو برائیاں گناہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مت جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ اسے بچتے رہو گے تو کیا ہوگا چھوٹے صغیرہ گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے پھر آگے کیا ہے اللہ کی مدد ہے اور جو گناہ ہوں گے اللہ تو برائیاں ہم سے دور کر دے اور تمہیں ضرور پور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہیں پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدی راستے بھٹک گیا چنانچہ ان کے اپنا اہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اب یہ علی کتاب کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جس چیز کی انہیں تاقید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھولا دیا اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے چنانچہ آپ انہیں ماف کر دیں اور ان سے درگزر کریں بے شک اللہ حسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہر ہر قدم پہ لانے کا میں تمہاری مدد کروں گا تم اپنی زندگی گزارو اپنا میسج دو اور جو لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں ستا رہے ہیں ان کو ماف کر دو یہ ہے احسان تو زندگی میں جگہ جگہ آپ کو ماف کر کے زندگی گزارنی ہوگی یاد کریں آپ کو آئیڈیل محول کہیں نہیں ملے گا آپ کسی جوب میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں یہ جوب چھوڑ کے اگلی دوسری جوب کروں گا آپ کو دوسری جوب میں بھی وہی محول ملے گا آپ ایک بزنس کر کے ناکام ہوتے ہیں کہتے ہیں میں دوسرا کروں گا وہ جو آپ جن مشکلات سے گزریں وہی مشکلات دوسرے بزنس میں بھی آئیں گے آپ ایک محلہ چھوڑ کے ایک گھر چھوڑ کے ایک کمپنی چھوڑ کے کہیں نہیں اب میں نئے دوست بناوں گی نئی جگہ جاؤں کتنی دفعہ میں ایسا کریں گے یہ زندگی نہیں ہے زندگی کیا ہے کہ آپ نے وہیں پہ استقامت کے ساتھ ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے یہ زندگی کے چیلنجز ہیں اللہ پہ توقع کرتے ہوئے زندگی گزارتے جائیں اور جتنی مصیبتیں اور ایسے لوگ جو آپ کے راستوں میں مصیبتیں بند پیدا کرنے انہیں اگنور کرتے جائیں اور گزرتے جائیں بہت سکون سے زندگی گزر جائی اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے اہد لیا تھا پھر جس چیز کی انہیں تعقید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اسے آگاہ کر دے تو اہل کتاب میں تو خود آپس میں کتنے گروپ سے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض کرتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کیا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے وہ تمہارے لئے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اسی لئے تو رسول آیا تھا اسی لئے تو قرآن آیا تھا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی ان کی آیتوں کو ان کی سکالر چھپانے لگے تھے اور اللہ نے کہا یہ رسول جن ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے ہر جگہ درگزر کی بات ہے پھر فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیلوی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مستسل اس میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے تو آگا رہو اس پر میری رحمت ہے جبریل کہتے ہیں فلاں آجمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش کہتے ہیں یعنی جو عرش کو پکڑنے والے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے فرشتے یہی بات کہنے لگتے ہیں اور یہ یہاں تک کہ یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان پر میری رحمت ہے ہم اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں چاہتے ہم تو اس تپش میں ختم ہو جائیں جلس جائیں اگر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہو اللہ کی رحمت کے تو کتنے حصے ہیں کتنا رحیم ہے وہ بار بار رحم کرتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے تو وہ رحمت ہمیں ہر وقت چاہیے پھر آگے دیکھتے ہیں ورس نمبر سیونٹین یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیب نے مریم ہے اے نبی کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر اللہ مسیب نے مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وقالت اليہود والنسارہ نحن ابناء اللہ اور یعودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیادیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے جسے چاہے عذاب دیتا ہے اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی بات چاہیے ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لئے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک گیپ ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ رسول نبی ہیں وہ کون ہے عیسیٰ علیہ وسلم اور تقریباً سکس انڈرڈ یرز تک کا گیپ ہے بیچ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مبعوس ہوئے تھے تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کے وقفے کے بعد وہ نبی تمہارے لئے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشقبری دینے والا اور کوئی درانے والا نہیں آیا پس یقیناً تمہارے پاس خوشقبری دینے والا درانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور جب موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پہ کی جب اس نے تم میں سے نبی بنائے تمہیں بادشاہ بنایا تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور تم اپنی پشت کے بھل مو نہ موڑو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے تو انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے یہ ایٹیٹیوٹ تھا ان کے قوم کا اللہ نے انہیں فرون سے نجات دی من و سلوہ اتارا کئی سال و سہرہ میں ان کو پناہ دی انہیں نہ کمانا پڑتا تھا نہ پکانا پڑتا تھا کھانا سامنے آزر ہو جاتا تھا ہدایت کے لیے تورات یہ ساری چیزیں اللہ نے انہیں دی اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جب اللہ نے کہا آپ چھوڑو اس سہرہ سے ڈیزرٹ سے باہر نکلو جاؤ اپنا وطن آزاد کراؤ وہاں پر ایک قوم تھی ہے مالقہ جو بہت سٹرونگ تھی اللہ نے کہا جاؤ ان سے جن کرو اور اپنا وطن حاصل کرو تو ان کو ہر مشکل کام پہ یا قربانی دینے پہ اعتراض ہوتا تھا اور وہ کیا کہتے تھے موسیٰ تم جاؤ ہمیں تو جن لڑنا ہی نہیں آتی تم جاؤ تم کرو ہم تو جائیں نہیں سکتے تو جب دین میں احسان تیچھے رہتا ہے نا اور ہر چیز میں کہتا ہے بس ٹھیک ہے نا کچھ لوگیں وہ کر لیں گے میں کیوں کروں یہ تھا بنی اسرائیل کے فرم کا اسرائیل ہم کیوں کریں ہم ارگز نہیں جائیں گے کوئی اور چلا جائیں ہر چیز میں دوسروں کو آگے کرتے تھے اور خود جوتے وہ بچتے تھے ہم کوئی ٹائم مانگتے ہیں دولت مانگتے ہیں یا کچھ بھی ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے کچھ مانگتے ہیں تو جہاں دین کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہڑ جاتے ہیں دنیا بھی معاملہ ہوتا ہے ہم سب کچھ انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ موقع دیتا ہے کہ جاؤ یہ چیز حاصل کرو ٹیسٹ کرتا ہے اللہ جتوانہ اللہ کوئی تھا انہیں صرف جا کے حمد دکھانی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تیرے لئے جا لے لیکن انہوں نے منع کر دیا تو ایسے ہماری زندگی میں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے آگے اللہ کی مدد تیار کھڑی ہوتی ہے لیکن جب اللہ ہم سے پوچھتا ہے ہم منع کر دیتا ہے خود پیچھے ہڑ جاتے ہیں پھر اللہ بھی اپنی مدد اٹھا لیتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھیں ہر جگہ مطلب انہوں نے یہ اپشن دے دیا کہ تم جاؤ ہمیں تو آتا نہیں لڑنا جب تم کر لوگے فتح تو پھر ہم چلے جائیں گے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا میں جو ہوں یہ کام نہیں کر سکتی میں یہ کورس نہیں کر سکتی میں اتنا قرآن نہیں پڑ سکتی میں دین کے لیے اتنی زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتی ایسا کریں اچھا آپ بہت سے لوگ تجویز دیتے ہیں کہ اچھا آپ ایسا کریں اس کورس کا ٹائم بدل دیں صبح تو مجھے اٹھنا مشکل ہوتا ہے بعض کہتے ہیں صبح ہماری میڈ آتی ہے ہم اس کو کام کرا رہے ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں صبح میں میرے ازبینٹ بچے میں ان کو ٹائم دے رہی ہوتی ہوں آپ ایسا کریں ٹائم بدل دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ اس کو آن لائن کر دیں جب وہ آن لائن ہوتا ہے کورس تو وہ کہتے ہیں آج تو میں انتیار نہیں کیا ایسا گھنے اس کی ریکارڈنگ بیجتے ہیں یہ ہیں وہ ساری باتیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے آج ہم بھی دین کے معاملے میں ہر چیز بس اپنی مرضی سے اتنے کمفرٹ زون میں ہم رہنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں ہر کام ہماری مرضی سے ہوگی جیسے ہم چاہنا اس طرح قرآن بات کرے قرآن بدل جائے لیکن ہم نہ بدلیں تو پھر کیا ہوا اسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے ساتھ کیا کیا تھا جب انہوں نے جنگ لڑنے سے منع کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم چالیس سال تک اس ڈیزرٹ میں بھٹکتی پری تھی روز صبح اٹھتے تھے اپنا راستہ تلاش کرتے تھے کہ باہر نکل جائیں اور گھوم پھر کے شام کو پھر اسی جگہ آ جاتے تھے پوری یعنی ایک قوم جو تھی اس میں ان کی وہاں پہ بزرگوں کی ختم ہو گئی اور جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے پھر وہ جو نوجوان بڑے ہوئے پھر انہوں نے جا کے آخر میں اپنی قوم کو اس جگہ سے ازاد کیا اور اپنا وطن حاصل کیا نئے مائنسیٹ کے لوگ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بدل دیتا ہے کہ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا وہ بولے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے قادو یا موسیٰ اِنَّا لَنَّتْ خُلَحَا عَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں چنانچہ تو اور تیرا رب جا پھر تم دونوں سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دیں فائنلی موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کا اٹیٹیوڈ دیکھ کے اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر چالیس برس تک حرام کر دی گئے وہ زمین میں چالیس برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھیریں گے چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں پھر آگے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سٹوری آتی ہے ورس نمبر ٹائنٹی سیون اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی پھر ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں آدم علیہ السلام کیونکہ عبادی نہیں تھی تو بچے جو ہوتے تھے وہ ایسے ٹوئنس پیدا ہوتے تھے لڑکا لڑکی تو ایک سیٹ میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ دوسرے سیٹ کے لڑکا لڑکی سے آپس میں پھر ان کی شادیاں کی جاتی اور اس طرح سے نسل انسان ہی آگے بڑھتی تھی تو جو قابیل تھا وہ بیسیکلی جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ شادی اس کی الاؤ نہیں تھی اس کے سیٹ کی تھی تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ اس نے دشمن ہی پا لی اپنے بھائی سے اور یہ چیز میں ان کیا تھی کہ قربانی جو تھی ان میں سے ایک کی ایک سیپٹ ہوئی ایک کی نہیں ہوئی تو بھائی سے وہ جیلس ہو گیا تو دوسرا بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا یعنی قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے مار دوں گا تو پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پریزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے یعنی اللہ تو نیتیں جانتا تھا نا اس لیے اللہ نے ایک بھائی کے قربانی قبول کی تھی دوسرے کی نہیں کی تھی اس نے کہا اگر تُو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ تُو مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دے ایک حدیث کے الفاظیں کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو مارتا ہے تو فرمایا کہ یہ قاتل اور مقتول دونوں لڑتے ہوئے اگر مر گئے ایک نے ایک کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ میں قاتل تو جہنمی ہیں مقتول کیوں ہوگا جہنمی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اس کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس کا وار اس پہ چل گیا اور وہ پہلے مر گیا تو یہاں پر بھابیر یہ کہتا ہے کہ تُو اگر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا تب بھی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا یہ تھا اس کا تقوی اس نے کہا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوستیوں میں شامل اور ظالموں کا یہی بدلہ یعنی اس نے اس کو ڈرانے کے لیے وارننگ دینے کے لیے اپنے بھائی کو یہ بات کری پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ اکسایا یعنی قابیل کو اس کے نفس نے پرووک کیا جیلیسی جیسے شیطان نے حسد میں آکے سجدے سے انکار کیا تھا یہ دونوں بھائی سبلنگ ریویل گی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ قسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا یعنی وہ قتل پہلا دنیا کا قتل تھا آج دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس میں سے ملٹپلائے ہوتا ہے قابیل کا گناہ کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی یہ پہلا قتل تھا پھر اللہ نے وہاں ایک قوہ بھیجا وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے پہلا قتل تھا پہلی موت تھی پہلی تدفین تھی طریقہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان تھا جاتا ہے تو اللہ نے ایک قوے کے ذریعے سے دکھایا کہ ایک مردہ قوے کو ایک زندہ قوے نے آکے مٹی کھو دی اور اس کو وہاں پہ اپنے پنجوں سے مٹی کھو دی اور اس کو وہاں پہ مٹی میں دبایا تو اس طرح اللہ نے اس کو یہ سکھائے اور پھر یہ نادم ہوا لیکن اس نے توبہ نہیں کی کہنے لگا افسوس میں اس قوے جیسا ہونے سے بھی آجز رہا کہ اپنی بھائی کی لاش دفنہ دیتا چنانچہ وہ پچتانے والوں میں سے ہو گئے یعنی اس کو ریگریٹ ہوا لیکن اس نے توبہ نہیں کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دنیا میں کسی کو نحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل نحق کی رسم جاری کی تھی البخاری ایک دوسری حدیث میں ہے کہ باہم قتل نحق کرنے کو کافرانہ فیل قرار دیا میرے بعد تم ایک دوسرے کو نحق قتل کر کے کافر نہ بن جانا یعنی قتل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کافر کرتا ہے وہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کے اوپر پر کیا تھا اللہ تعالی کی لانت تھی عذاب تھا اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا یعنی ایک انسانی خون کی اہمیت بتائی جا رہی ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل دیکھیں آج لوگ جو ہیں وہ ایک مریض بھی وینٹی لیٹر پر ہوتا ہے سارے ڈاکٹر مل کے کیا کوشش کر رہے ہوتا ہے کسی طرح سے بچانے یعنی ایک جان کو بچانے کے لئے کتنے مائن کتنے لوگ کتنے نرسز ڈاکٹر سپیشلس سب لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ بے دردی سے راہ چلتے بس ایک گن فائر کیا اور مار ڈالا بغیر دیکھے کہ مرا کون ان کے لئے مارنا کتنا آسان ہے تو ایک جان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے اور پھر کیا ہے جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کار دیے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائیں یہ کس کی سزا ہے ٹیاررزم زمین میں فساد پھیلانا جنگ کرنا تو پھر ان کی اتنی سخت سزا ہے جو اسلام نے دی اور اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا مذہب ہے جو ٹیارر پھیلاتا ہے پڑھیں ان آیتوں کو اسلام تو ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے جو ٹیارر پھیلار ہیں کیسی سزا ہے یا تو انہیں خود قتل کیا جائے گا سولی دی جائے گی ہاتھ پاؤں ڈفرنٹ اپوزٹ سائٹ سے کارٹے جائیں گے یا اگزائل کیا جائے گا یہ دنیا میں ان کے لئے زلد ہے اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کہنا یا یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا البخاری سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں پس جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رہم کرنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اگلا حکم دیکھیں اب بات آ رہی ہے چوری کی یہ قصد تک حرام ہے اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کار دیا کرو لیکن اسلام میں تین ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ دیکھیں گے کہ بعض تو ایسے گناہ ہوتے ہیں جسے کبیرہ گناہ اس کے لیے کیا ہے سچے دل سے معافی مامو اس کام کو چھوڑ دو کرنا پھر دوسرے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جسے اگر وہ گناہ کر لیے تو پھر ان پر کچھ کفارہ ہے کہ ان کو کمپنسیت کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے صرف ایک ذات کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ پوری سوسائیٹی کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کیس میں کفارہ کام نہیں آتا ہے اس کیس میں پھر حد لگتی ہے یعنی کوئی ایسی پنشمنٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حد مثال کے طور پر چور کرنے والی کی حد کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کار دیا یہ جو کف ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے کیونکہ جب ایک دو بار کسی کا ہاتھ کٹا جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہر کوئی ڈرتا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے سعودیہ عربیہ میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فوراں خیال ذہن میں آتا ہے ہی چور ہوگا آہندہ کے لئے کوئی سوچتا بھی نہیں کہ میں ایسا کام کروں تو بعض جو سزائیں ہیں وہ اسی لئے رکھی گئی ہیں تاکہ لارڈ سکیل کے اوپر جو ہے وہ برائی نہ پھیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا یعنی بعض ایسے کام ہیں جب وہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان اڑ جاتا ہے جیسے وہ ایک اور عدیسہ البخاری کی کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا یعنی اگر اس وقت اس کی دیت ہوگی تو وہ بغیر ایمان کے مرے گا اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کر رہا اور کرے چلا جا رہا ہے پروفیشنلی تو بس پھر ہاتھ کٹا جاتا ہے پھر یہ سزا ہے لیکن وہ فط ہے اس کا کہ کتنی چوری پہ اور کس سچویشن میں کھات کٹا جائے گا یعنی ہر ایک کا اٹھا کے ہاتھ نہیں کٹ دیا جاتا پھر آگے فرمایا ورس نمبر 39 پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اللہ ہر چیز پر خوب خدرت رکھنے والا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے مو سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ہیں وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں وہ دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لئے آپ کے پاس نہیں آئی وہ کلمات کو موقع محل ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کرو اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تلگ رہو اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطن کچھ اختیار نہیں رہتے وہی لوگ ہیں جن کے بعدے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ یہود کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جو کہ مجلسوں میں آتے ہی صرف جاسوسی کرنے تھے خد سے زیادہ جھوٹ بولتے تھے جھوٹ پھیلاتے تھے جھوٹ سنتے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ایسے قوم کو سزا دیا اللہ کا ان پر غزب نازل ہوا جھوٹ ایسی چیز ہے جو کسی بھی حال میں ایکسپٹڈ نہیں اور ایک مومن کے لئے فرمائے کہ ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس جق سے ناراض ہو جاتے تھے اگر آپ کو پتا چلتا تھا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے والے سب کے مطالب میں ایک ہی تھوڑی طویل حدیث ہے لیکن یہ میں سنانا چاہوں گی بخاری کی حدیث ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا گزشتہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے ٹھیک ہے سمرہ بھی جندب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو آئے یعنی فرشتے آئے مراد ہیں جبریل اور میکار انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا چلو میرے ساتھ میں ان کے ساتھ چل دیا ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس ہوا جو اپنے پہلو پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک فرشتہ آئرن یعنی لوہے کا خنجر لے کے کھڑا ہوا تھا جو اس کے چہرے کے ایک طرف آ کر اس کا جبرہ گدی تک چیر دیتا تھا یعنی کوئی نائف لے آپ کے موں میں ڈالے اور یہ جو آپ کا جوہ ہے ایک سائٹ سے وہ اس کو ایسے کٹے کہ وہ پھٹی چلی جائے اسکن اور جوہ جو ہے وہ پیچھے جو نیپ ہوتی ہے گدی وہاں تک کٹتا چلا جائے تو وہ فرشتہ یہ کر رہا تھا اس کا جبرہ گدی تک چیر دیتا تھا اور اس کا جو ناستریل نتھنا تھا وہ بھی گدی تک چیر دیتا تھا پھر اس کی آنکھ گدی تک چیر دیتا تھا پھر یہ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے کرتا پھر چہرے کے دوسری طرف آتا اور اس طرف بھی یہی کرتا جب تک وہ ایک طرف چیرتا اتنی دیر میں دوسری والی سائٹ صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا کیونکہ یہ اس کو بار بار کرنا تھا پھر وہ اسے چیرتا تو پہلی والی سمس ہی ہو جاتی اور وہ بار بار یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دونوں سے پوچھا اس کا کیا جرم ہے جسے میں نے دیکھا ہے تو دونوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جس کے جبرے سے گدی تک نتنے سے گدی تک آنکھ سے گدی تک فرشتہ چیر رہائی ہے وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے ایک جھوٹی خبر بنا کر لوگوں کو بتاتا اور وہ خبر ساری دنیا میں پھیل جاتی استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہمیں بچائے اور ایسے عمل سے ایسے کام سے بچائے جھوٹ بولنا کیا ہے نفاق کی علامت ہے منافق جو تھے وہ کیا کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقِ رضیلہ میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی کام سے تھی تو وہ جھوٹ سے تھی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ برے اخلاق میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی جب کوئی شخص رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے جب تک آپ کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہونے لگتا ہے یعنی جھوٹ کسی بھی حالت میں علاو نہیں ہے ہسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کسی کو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ نہیں ہمیں نقصان نہیں ہو جائے چھلے آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر فورٹی ون تک ہم نے کیا ہے فورٹی ٹو دیکھنے ابن اسرائیل کی بات ہو رہی یہود کی وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں اگنور کریں اور اگر آپ ان سے مو موڑیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں انہی وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کو کیا کہہ رہا ہے آپ ان کے ساتھ فیصلہ کریں تو انصاف سے کریں ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے وہ اتنا جھوٹا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو کوئی غلط بات نہیں یہ جیو تھیلی ہے نا یہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے ٹوٹل غلط ہے ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ رہا اور اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں معاف کر دیں آپ صبر کر لیں آپ انہیں اگنور کر دیں اچھا آپ کو ان کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے تو جسٹس اوبزرپ کریں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ اس حکم سے مو موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی ہے انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے انہی جو تورات جب نازل ہوئی ہے تو اس میں قانون تھا لوہ تھا اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گوا تھے چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیتیں تھوڑے قیمت پر نہ بیچو اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہیں کہ مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہمیں ہر حالت میں ایکسیپٹ کرنا ہے ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے جارے ہیں شادی کا معاملہ ہے بسنس شروع کر رہے ہیں کوئی زندگی کا اہم فیصلہ کر رہے ہیں سب سے پہلے کنسلٹ کر رہے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے میرا یہ کام کرنا حلال ہے کیا حرام ہے کیا قرآن اور سنت اس چیز کو اپروف کرتے ہیں یا ڈس اپروف کرتے ہیں اور پھر ان فیصلوں پر دل تم نہیں کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی ہمیں بتاتا ہے اچھا تم یہ جو کام کر رہی ہے تمہیں پتہ ہی تو غلط ہے اس میں ہی تو یہ چیز حرام ہے وہ سب کہتے ہیں اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ تو میں نے شروع کر دیا آپ تو میں ختم نہیں کر سکتی میرا بڑا لواؤس ہو جائے گا تو ہر کام کرنے سے پہلے کنسلٹ کریں قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے فیصلہ کریں اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانک کے بدلے دانک اور تمام زخموں کا قصاص ہے پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے اور جو اللہ کے نازل کی ہوئے کہ مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کہتے ہیں اسے لوگوں کو جو جان بوجھ کے اللہ اور رسول کے فیصلوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی اپینین کو اپنی بات کو آگے کرتے ہیں یا اپنے کسی بڑے کی بات کو آگے کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تزدیر کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تزدیر کرنے والی تھی اور پریزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں پہلے تورات کی بات ہوئی کہ ان کے علماء تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے جیوز اب کرسچینز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بائبل انجیل کے مطابق فیصلے کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی نافرمان ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی یہ تزدیر کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگے بان ہے چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں اصل فیصلہ کرنے والا حکم کون ہوا یہ قرآن آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ اس کتاب کے مطابق کریں ہم تو کبھی اس کتاب کو کنسلٹی نہیں کرتے فیصلے کرتے کتنے کتنے لوگوں سے لوگ مشوری کرتے ہیں بڑی بڑی فرمز کے پاس کنسلٹیشن فی دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اور قرآن کے معاملے میں کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا نہ کسی سے پوچھتا کہ کیا مجھے فیصلہ اس کے مطابق کرنا بھی چاہیے ہیں چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت کے مطابق فیصلے کریں اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دے گا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بعد میں آزمائی جو اس نے تمہیں دی ہے چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے بار بار یہ بات آ رہی ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا جا رہے کہ اگر تم نے ان کی باتوں کو سنا اور تھوڑا غور کیا تمہارا دل ان کی طرف مائل ہو گیا انکلائن ہو گئے تم ذرا سے بھی تو یہ تمہیں ادھر سے ادھر کر دیں گے حق آنے کے بعد تو جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم قرآن چھوڑ کے کیوں دوسری طرف دیکھتے ہیں جب ہی تو ہمیں ادھر سے ادھر کر دیا جاتا ہے کبھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں کبھی اس کو فالو کرتے ہیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں پھر اگر وہ اس سے مو موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نہ فرمانے کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے احسن الحاکمین احکم الحاکمین سب سے بیسٹ فیصلہ کس کا ہے اللہ کا تو ہم اللہ کی فیصلوں کو چھوڑ کر انہیں تو ہم ایک سیپ نہیں کرتے اور ہم پتہ نہیں کس کس سے فیصلے کراتے ہیں ہم جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں جن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہیں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو انہیں دوستی کا مطلب کیا ہے دلی دوستی وہ آپس میں بہم دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بے شک انہیں میں سے ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے یعنی اگر تم اس حد تک ان سے کلوز ہو گئے کہ اپنے سیکرٹ بھی ان سے شیئر کر رہے ہو انہی کو کوپی کر رہے ہو اور پھر تم اللہ سے دعائیں کر رہے ہو کہ ہمارا حال کیوں برا ہے ہم پہ اللہ کی رامت کیوں نہیں آتی ہے ہمارے حال اچھی کیوں نہیں ہوتی تو کیوں ہوگا ایسا تم نے اپنی قرآن سنت کو پیچھے کر دیا تم نے ان سے انسپائر ہو کے انہیں کوپی کرنا شروع کر دیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز میں تم ان سے متشابہ ہو اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روح ہے کہ وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں منافقت جو تھے وہ یہودیوں سے بڑے انسپائر تھے اس وقت میں وہ دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے ہیں ہمیں ڈرے کہیں ہم کسی مسئیبت میں نہ پھز جائیں انہی وہ کیا کرتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں مسلمان بن کے ان سے بنا کے رکھتے تھے دوسری طرف یہودیوں سے بنا کے رکھتے یہ دونوں طرف سے فائدہ ملتا رہا پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد اومد سے اللہ کے قسمیں کھائیں تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ قسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لئے اس دین کو پسند کیا اس دین کو ہمارے لئے مکمل کیا ہمیں آخری امت بنایا اور ہم پچھلی امتیں جن سے دین چھین لیا گیا انہیں امامت چھین لی گئی جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا ہم آج انہیں کاپی کر دیں انہیں فالو کر دیں تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ منافق پھر بعد میں پچھتائیں گے اور جو اپنے دین سے پھر جائے انہیں دین سے پھرنا کیا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو سوک اور مسلم ہیں لیکن سارے عدات عطوار عبادات سب ان کی طرح ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اللہ بدل دیتا ہے لوگوں کو اللہ کو نہیں چاہیے پھران اللہ کسی اور کو لے کر آ جاتا ہے جیسے وہ چالیس سال تک سہرہ میں بھٹکتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ سارے وہیں پہ مر گئے اور ان کے بچے بڑے ہوئے چالیس سال بعد اور پھر انہوں نے آکے پھر بطن آزاد کرائے بدل دیا نا اللہ نے لوگوں کو یہ جو چینج ہوتی ہے یہ انویزبل ہوتی ہے جیسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے کافروں پر سختی کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا ہے خوب جاننے والا ہے تمہارے لئے تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اپنی کمپنی کو دیکھیں اپنی دوستی میں اللہ رسول جو ہے وہ کہتا ہے بے شک تمہارا دوست اللہ ہے یعنی اللہ تعالی ہمیں دوست بنا سکتے ہیں ہے یہ پوسیبلیٹی قرآن ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کیوں ہم دوستی تلاش کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں اللہ تعالی صاف صاف کہہ رہے ہیں تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں پھر کیوں ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں یعنی مسجد نشین کا مطلب ہے مسجد میں زیادہ بہت گزارتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے انہیں گیرے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص روز مسجد جاتا ہے دیر تک وہاں بیٹھتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر گا ہے اب وہ کسی دن اگر مسجد نہیں آیا تو فرشتے جو روز ان کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کہتے ہیں آج یہ شخص کیوں نہیں آیا وہ اسے ڈھونتے ہیں اگر حدیث کے آگے الفاظ ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں وہ میرا کام اچانک کیسے ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ آیا اور اس نے آکے میرا کام کر دیا کوئی آپشن نہیں بچا تھا ہم اتنی پریشان تھی سارے راستے بنتے پتہ نہیں کیسے اچانک ایک دروازہ کھلا اور میرے کام بنتے چلے رہے فلا شخص آیا وہ میری زندگی میں فرشتے کی طرح آیا اور اس نے میرا یہ کام کر دیا یہ ساری باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اللہ کی وہ مدد انوزبلی جو آ رہی ہوتی ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ففٹی سکس جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے تو وہ اللہ کا گروہ ہیں حسب اللہ اور یقیناً اللہ کا گروہ ہیں غالب آنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا اب یہ دیکھیں دوستی کے سٹینڈرز بتائے جا رہے ہیں بعض لوگ بڑے جوکس کرتے ہیں ان کے لئے دین ایک ہنسی مزاق ہے نون سیریز بیہیوئر ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو دوست مت بناو ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جو کافر ہیں انہی اہل کتاب کو اللہ کہہ رہا ہے جو کافر ہیں اور اللہ سے درتے رہو اگر تم مومن ہو جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اقل نہیں رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے زد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں انہی اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تمہیں ہم سے کیا بہر ہیں کیوں تم ہم سے جیلس ہو اس لیے کہ ہم تم پہ بھی اپنی کتابوں سب پہ ایمان لاتے ہیں اور بے شک تم میں سے اکثر نہ فرمانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بادے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بتر ہے یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پہ لانت کی اس پہ اپنا غزر نازل کیا ان میں سے بعض کو بندر اور خدزیر بنایا اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ بتر درجے میں ہیں اور سیدھی راستے سب سے زیادہ گھوم لائیں اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اسی کے ساتھ نکل گئے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جیسے وہ چھپاتے ہیں اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لئے تیار کرنے ہیں ابن اسرائیل کے علماء کو کہی جا رہی ہے یہ بات کہ ان کے جو ربانی سے ہیں ان کے جو احبار ہیں کیوں نہیں روکتے ان کو حرام سے سورة المائدہ ہے نا اللہ نے کیسے کھل کے قرآن میں حلال حرام علاج علاج کر دیا تورات میں انجیل میں اہل کتاب کے لئے بھی یہ فرقان تھی لیکن ان کے علماء کرام جو تھے وہ قومن عوام کو تو کتاب ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے اور برائی کو روکنے کے بجائے جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے یعودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے بن گئے انہی کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر ان کی اس قول کی وجہ سے بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جیسے چائے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا ہے لیکن بعض لوگوں کے لئے قرآن ہدایت بنتا ہے اور بعض کے لئے کفر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے بعض لوگ قرآن پڑتے ہی دائیت پا جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی دشمنی اور شدید ہو جاتی تو اس وقت کے جو علیہ کتاب تھے اور بعض کفار تھے وہ تاؤ کھاتے تھے غصہ کرتے تھے انگلییں چباتے تھے انہیں قرآن سے اس کے سننے سے نفرت تھی ان کو خوف تھا کہ ان کی جو دومننسیں ختم ہو جائی ہیں اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا یعنی کے آپس میں ان کے درمیان جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر آخر میں سکسٹی فائف میں اللہ تعالی نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پریزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داکے دیں یعنی اہل کتاب کے پاس بھی یہ آپشن ہے اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے سے وافر رسک کھانے کو ملتا ہے یعنی کتاب پر علم کرنے میں کیا چیز آتی ہے کتاب پر عمل کرنے میں کہ اللہ تعالی رسک میں کشادگی دیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے مقتصد ہے یعنی اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس پیغمبری کا حق عدا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا بلا شبہ اللہ کافروں کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو تو نجات کس میں ہے عمل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کافروں کے قوم کا غم نہ کھانے بے شک جو لوگ ایمان لائے جو لوگ یہودی ہوئے حسابی ہوئے نصارہ ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے نیک عمل کرے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمدین ہوگا دیکھیں ہر ایک کا اپنا زمانہ تھا اپنا رسول تھا اپنی کتاب تھی تو سب فرخوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس زمانے کے یہودی اور کرسچن وہ بھی جہنم میں جائیں گے نہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے تو اللہ کہتا ہے کوئی ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بیجے جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی بس وہ اندے اور بہرے ہو گئے یہ بڑی خوش فہمیاں تھی بنی اسرائیل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیارہ سمجھتے تھے علماء ان کو نسخے بتاتے تھے بس اتنا اتنا پڑھ لو اتنا اتنا صدقہ کر دو تمہاری نجات ہو جائے گی تو یہ جو ان کی وشفل تنکنگ تھی اس میں وہ مارے گئے اللہ کہتا ہے وہ اندے اور بہرے ہو گئے آج ہمیں بھی ایسی باتیں کہی جاتے ہیں صبح اوٹو پنچ سورہ کھولو پانچ سورتیں پڑھ لو نجات ہو جائے گی جمعہ کے دن یہ پڑھ لو جمعہ رات کی رات یہ پڑھ لو فلاں وظیفہ پڑھ لو نجات ہو جائے گی فلاں مزار پہ چلے جاؤ وہاں جا کے دعا مانگ لو تو یہی اقائد جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ اندے اور بہرے ہو گئے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مصیح ابن مریعہ نے اور مصیح نے کہا اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل یا کرسچن یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ خود یعنی مصیح جو ہیں وہ اللہ ہیں تو اب مصیح کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے مصیح عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے مصیح نے کہا ہے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رب انہوں نے کہا اس اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیہ دونوں میں کومن ہے اللہ کو کرسچن بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں صرف کیا چینج کی کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کو اپنے رسول کو غلوم عقیدت اور محبت میں آکے اللہ بنا رہا ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹکانہ توزہ خیر اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے یقیناً وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کی جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھیں ہم ان کے لئے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں دیکھیں وہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں انہی وہ غلو میں ان کو انہوں نے خدا بنا ڈالا یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ماں تھی دونوں سچے تھے دونوں بزاروں میں چلتے پھرتے تھے کھانا کھاتے تھے انسان تھے تو کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی وعدت کرتے ہو یہ تمہارے لئے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں نہ حق زیادتی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی پہلوی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھی راستے بہک گئے اسی لئے بات کہتے ہیں نا کہ عدوالین جو ہے صورت الفاتح میں وہ کرسچن نصارہ کے لئے آتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے صحیح راستے سے بھٹک دیں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر دعوت علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے پیچھے ہم پڑھ کے آئیں کہ عمر بھی المعروفہ نہیں ہے نلم انکر جب نہیں ہوتا کسی قوم میں تو عذاب اترتا ہے تو ان کی قوموں میں یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لے آتے جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہیں بناتے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے اداوت رکھنے میں سخترین یہودیوں اور مشرقوں کو پائیں گے اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں جیسے نجاشی کے سامنے جب سورہ مریم کی آیت پیش کی گئی تو اس نے کیا کہا یہ تو وہی چیز ہے وہی سور سے یہ بھی وہی اللہ کی طرف سے اور وہ مسلمان ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پڑھے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں درویش ہیں ان کے اندر کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے اللہ نے تعریف کیا یہاں پر نصارہ کی کہ نصارہ جو ہیں ویس کمپیر ٹو ادرز مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ صورت المائدہ کے سین میں دیکھیں گے کہ زیادہ تر بات اہل کتاب کی ٹاپک پر ہے نصارہ کی ٹاپک پر ہے اور مسلمانوں کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے دین کو بدلا کتابوں کو بدلا اپنے انبیاء کے بعدے میں غلط عقائد قائم کیے غلو میں آکے محبت عقیدت میں ان کو ایکسٹریم پر لے کے چلے گئے تو یہ سب کام تم نہ کرو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے صورت المائدہ میں فائنل یعنی آخری وقت کی صورت حلال اور حرام کو کلیئر کر دیا کہ اب تم یہ سب نہیں کرو یہ سارے حرام کام تھے جو بنی اسرائیل نے کیے اسی لئے ان سے امامت لے دی گئی تمہیں اب یہ سب کچھ نہیں کرنا لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں ہمارے عقائد بدل گئے ہیں ہم بیدتوں کو ایکسٹ کر رہے ہیں دین مکمل ہو گیا لیکن پھر بھی دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو اور عقیدت میں کیا کیا ہم شائری کرتے ہیں بعض ناتیہ اشارے سے ہوتے ہیں جس میں اللہ سے بھی بڑھ کے ردبہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی کے بعدے میں بعض باتیں عزیوم کر لیں ہم نے کہ جیسے ہم جب میلات پڑھتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے یہ سارے عقیدیں کہاں ہیں کہاں ہم نے پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں وفات پا چکے ہیں حضرت ابو وکر صدیق نے آپ کی وفات پر کھڑے ہو کے یہ آیت پڑی تھی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر ایک رسول اگر وہ انہیں موت آ جائے تو کیا تم اپنی اڑیوں سے پھر جاؤ گے پھر ہم نے ایسی باتیں کیسے سوچ لیں کہ نبی کو موت نہیں ہے یہ عقیدیں ہم کہاں سے لے کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں مجھ پہ وحی اترتی ہے اللہ مجھے غیب کی بات بتاتا ہے تو مجھے پتا چلتی ہے ورنہ میں تمہاری کچھ نہیں کر سکتا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کہ آپ نے فرمایا آپ نے پورے خاندان کے لوگوں کا نام لے کے اے صفیہ اے فلانہ اے فلان ہر ایک نام لے کے کہا میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا قیامت کے دن یہ رشتہ داری کی بنا پہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا آپ اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکیں گے کسی کو نہیں بچا سکیں گے اللہ آپ کو جو سفارش کا حق دے گا انہیں کے لئے سفارش کرو صرف انہیں کے لئے سفارش کی جائے گا تو ہم کیسے عزیوم کر لیتے ہیں فلان ہماری نجات کرا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں ایسے نات پڑ لیں ایسے اشعار سے شائری کر لیں انہیں عقیدت میں اتنا اوپر لے جائیں اور جو باتیں ہمارے دین کا حصہ نہیں بعض لوگ تو دین میں نبی سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ نے کام شروع کیا کہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں بیوی کے پاس نہیں جا رہے ہیں اگلے دن پورا روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کیا وہ عبادت میں مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ صورت المائدہ حلال اور حرام کو کلیر کر رہی ہے کہ جو چیز اللہ اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی یہ حلال ہے بس وہاں تک رہو جس کا بتا دیا یہ حرام ہے بس اسے ایکسیپٹ کرو اب اپنی مرضی سے اس میں ایڈیشن نہیں کرو اجتحاد صرف وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہمیں کوئی ایسی سیچویشن سامنے آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلیر آیت موجود نہیں ہے یا کوئی ایسی صحیح حدیث ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے جس کو دیکھ کے ہم کلیر کہیں ہاں بھئی اس کا فیصل آئیے تو علمائے کرام پھر اس میں اپنی اپینین شامل کرتے ہیں اس جیسی سیملر کوئی حدیث دھونتے ہیں وہ اجتحاد کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ دین میں ہم کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے اٹھ کر دی ہم تو ہر چیز کوئی نہیں امام مالک سے کسی نے آکے کچھ پوچھا اور اس کے بعد جب انہوں نے رائے دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا رسول نے تو یہ بتایا تھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی اپینین کیا ہے امام مالک سخت ناراض ہوئے تھے یہ رسول کی حدیث ہونے کے بعد یہ مجھ سے میری رائے پوچھ رہا ہے تو آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں ہم اپینین کے پیچھے ایک ایک مسئلہ کو پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بچائے ہماری دین میں حلال حرام ثابت ہو چکا ہے صورت المائدہ محکم آیات ہیں ہر چیز کلیر ہے دین مکمل ہو چکا ہے اللہ ہمیں بیداد سے محفوظ رکھے یہاں پہ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر رکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ